بڑی خبر اس وقت کی آ رہی ہے سرکار کی طرح سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے یعنی کہ صاف کہا جا سکتا ہے کہ آئین سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو سرکار اس زیادتی کو بھی برداشت نہیں کرے گی یہ آج جو ہے جو جمع کشمیر سرکار نے ثابت کر دکھایا ہے جہاں آپ کو بتاتے چلے کہ پونچ زلہ کے ادھر دیرہ گلی کے قریب میں وہاں پہ جو ایک انکوئنٹر کا سلسلہ جاری ہوا پورے علاقے کو محاصرے میں لے رکھا ہے اور اس دوران چھپے ہوئے دہشت کردو کی جانب سے کائرانہ حرکت کی گئی جس میں ہمارے بھارتی فوج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد پوچھتاچ کے لیے مقامی لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور اس حراست کے دوران بتا جا رہا ہے کہ تین لوگوں کی جانے چلی گئی اس دوران کئی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کا بھی الزام ہے کہ پوچھتاچ کے دوران ان تین نوجوانوں کی جانے گئی ہیں جن کا نام ہے شبیر احمد، صفیر حسین اور محمد شوکت محمد شوکت کی عمر ستائیس سال بتا رہی ہے صفیر حسین کی ترتالیس سال عمر بتا رہی ہے اور شبیر احمد بتیس سال ان کی عمر بتا رہی ہے اور ان تین لوگوں کی جانے گئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ فوج کی جانب سے یا باقی جو ایجنسیز کی جانب سے جو ہے وہ اس جو وہاں پہ انکونٹر جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوئے اس متعلق جو ہے وہ پوچھتاچ جاری تھی اور اس پوچھتاچ کے دوران ہی جو ہے وہ ان لوگوں کی موت ہوئی ہے ایسا لوگوں کی طرف سے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بھی الزام آئیت کیا گیا تھا اور مانگ کی جا رہی تھی کہ فوری طور پر سرکار ان کے پریواروں کو نوکری فراہم کرے نوکری دے اور وہیں پہ ان کے خاندانوں کو جو ہے پچاس پچاس لاکھ رپیہ بھی جو ہے سرکار انتظامیہ جو ہے وہ ان کو دے یہ ایکس گریشیر لیف جو ہے وہ اس طرح سے مانگ جو ہے وہ سرکاری جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے بھی مانگ کی گئی تھی اور اب جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ آج ایک میٹنگ جو ہے وہ پونچھ زیلہ کے اندر منقعت کی گئی اس میں اس میٹنگ کی صدارت جو ہے وہ ڈیویجنل کمیشنر جممو ڈیپٹی کمیشنر پونچ ایس ایس پی پونچ وہیں اس پریوار کے لوگ بھی جو ہے وہ اس میٹنگ میں بازابتہ طور پر جو ہے وہ موجود رہے جن کے یہ تین افراد جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ اس میٹنگ کا بازابتہ طور پر جو ہے وہ حصہ رہے اور یہ کہا گیا کہ ان کے پریواروں کو تیس تیس لاکھ رپیہ دیا جائے گا اور جو لوگ الیجیبل ہوں گے ان کو نوکریہ بھی جو ہے وہ دی جائیں گی سرکار کی طرف سے بازابتہ طور پر اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے صاف یہ بھی کہا گیا ہے کہ انیشن آف لیگل ایکشن ان دا ڈیتھ آف تھری سیورینز یہ بھی سرکار نے جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جو لوگ جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی پوری طرح جو ہے وہ جان پرطال کی جائے گی کن وجوہات کے اوپر جا کے ڈیتھ ہوئی ہے کیون ان میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بازابتہ طور پر کاروائی کی جائے گی یہ بھی سرکار کی طرف سے فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اور یہ بتاتے چلے کہ پونچ اور راجر اسلا کے اندر بتا جا رہا ہے کہ تقریباً پچیس سے تیس دہشتگر جو ہے وہ ان علاقوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو امن کو خراب کرنی کی کوشش کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آج ان تینوں سیولین کی موت ہوئی ہے یہ بھی ایک دہشتگردان یہ معاملہ جو ہے وہ پورا ہے اور اس دہشتگردانے معاملے کو نپٹانے کے لیے سرکار جمہ کشمیر پولیس فوج کے جوان جو ہے وہ بڑی مستحدی سے کام کر رہے ہیں حالانکہ کئی جوان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی فوجی جوانوں کے حسلے بلند ہیں کیونکہ اس پار سے آئے ہوئے دہشتگردوں کو موت اور جواب دینا ہے جو کشمیر کے ساتھ ساتھ جمہ صوبہ کے اندر راجوری اور پنچ پیر پنچال کا یہ کیسا علاقہ ہے جس کے اندر ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا ایسا جو ہے وہ اس سے پہلے بھی سرکاروں کی طرف سے واضح کہا گیا ہے اور اب بھی سرکار کی طرف سے یہی اندیا ہے وہیں جمہو کی بات کریں تو جمہو کے اندر آج سونیل ڈیمپل جو مشن سٹیٹ ہوت کی صدر ہیں ان کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ فوری طور پر پاکستان کے اوپر حلہ بول دینا چاہیے کیونکہ پاکستان کی جانب سے آئے دن جو ہے وہ اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کئی فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہی اس سے قبل اور اب جو ہے وہ برداشت سے بار ہے سرکار کو فیصلہ جو ہے وہ لے لینا چاہیے اور وہی اس کی بات کریں اگر تو یہ جو بڑا فیصلہ سرکار کی طرف سے انتصامیہ کی طرف سے لیا گیا ہے لوہکین کو جو ہے وہ تیس 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 لاکھ ریپیہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور سرکار کی طرف سے یہ بھی صاف کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کی خلاف کاروائی ہوگی جو اس میں ملوث ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے پوری طرح یہ اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے جو تین لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا سلام ہے سرکار کو کہ جو سرکار لوگوں کے لیے فلاہ بہبود کے لیے اتنا سوچ رہی ہے اور سرکار کی طرف سے فوری طور پر اقدابات بھی جو ہے وہ اور صاف یہ بھی کہنا ہے کہ یعنی کہ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین سے بڑھ کر کوئی شخص بھی نہیں ہے چاہے وہ کتنا آفلاتون ہی ہو لیکن آئین سے بڑھ کر وہ نہیں ہے آئین کے مطابق سب کچھ جو ہے وہ چلے گا اگر کسی کا ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ برداشت جو ہے وہ سرکار نہیں کرے گی ان چیزوں کو بھی مدردان رہزر رکھتے ہو سرکار کی طرف سے بڑا احلان جو ہے اس وقت کیا گیا ہے